نمسکار راگگری ویکنڈ انٹرویو سیریز میں آپ سب ہی کا سواگت ہے ہم باتچیت کر رہے ہیں پرنس آف سارنگی کے نام سے مشہور کمال سابری صاحب سے باتچیت کا پہلا حصہ آپ نے کل دیکھا تھا آج دیکھئے اس باتچیت کا دوسرا حصہ ایک پرشن میرے ذہن میں اور آتا ہے اور وہ یہ کہ جب آپ بڑے ہو رہے ہوں گے آپ کا بچپن ہوگا تو استاد جی سے ملنے بہت بڑے بڑے کلاکار آتے ہوں گے اور نشت طور پر آپ سے کہا جاتا ہوگا کہ اتنے بڑے کلاکار آئے ہیں ان کو کچھ بجا کے سناو اور بڑا سارا آشروات بھی ملتا ہوگا اس وقت وہ جو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی چیز ہے جو سب کو حاصل نہیں ہوتی آپ کو حاصل ہوئی ہے کمال کا ہے وہ کیا بجا رہا ہے کیسا سیکھ رہا ہے وہ بتائیے ذرا بڑے بڑے کلاکار ہمارے گھر پہ آتے تھے جس میں چاہے غزل کے مہان کلاکار غلام علی جی ہوں یا بسم اللہ خان صاحب بھی گھر پہ آئے اور اس وقت کے جو بہت بڑے فنکار تھے وہ آئے تو ہمیشہ یہی رہتا تھا کہ بچوں کو کیا تعلیم دے رہا ہے خان صاحب آپ تو مجھے پیش کیا جاتا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا یہ کون ہے بس جی پیٹے ہیں تو میں نے اجازت لی میں شروع ہو گیا اپنا یمن راک سیکھا تو یمن کی بندش بجا دی ہاتھ مورا چھوڑ رہے نند کی شور تو وہ بندشیں بجا کے ڈھر تو لگتا تھا لیکن ایک بچپن میں آدمی بچے جو سیکھا ہوتا ہے وہ سامنے بس پیش کر دیتا ہے کہ جی یہ میں نے سیکھا ہے بچپن میں یہ ہوتا ہے تو وہی مجھے بھی ایسا لگتا تھا کہ میں بس بجا دوں جو مجھے آتا ہے میں بس دکھا دوں جلدی سے جلدی تو اس وقت پتا نہیں تھا لیکن اب سوچتے ہوں اس بارے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی دعائیں ملی آشیرواد ملا اور چونکہ تریڈیشن یہی ہے کہ جب آپ تھوڑا سا بجانے لگو تو کسی اچھے کلاکار اس کو سنائیں اور اس کی دعائیں لیں آشیرواد لیں اس کا تو اسی طرح ہمارے گھر پہ بھی سب جتنے بھی بڑے بڑے بھارت کے کلاکار ہوئے ہیں سب لوگ آئے اور کیونکہ والی صاحب اس زمانے میں ٹیلی فون نہیں ہوتا تھا تو گھر پہ ہی آکے والی صاحب کو پتا جی کو لے کے جاتے تھے چاہیں وہ ملی کرجن منصور جی اور اس وقت کے جو بھی کلاکار رہے بڑے ان سب کے سامنے والی صاحب سب کے ساتھ بجاتے تھے تو کبھی گھر پہ آکے بیٹھے تو بولا کہ ذرا بجا کے سناو یا اپنا پامبے سے ٹھمری دادرہ جو گھاتی دی مشہور وہ بھی سب آئے اور ان کے سامنے بجانے کا موقع ملہ جو بھی حاضری ہماری ہوئی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بچپن سے بہت ان کو سنانے لگا لیکن جو بھی مجھے آتا تھا میں نے پیش کیا اور ان کی دعائیں لیں ان کا آشیرواد لیا اور پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے تعریف کی اور کہا کہ ہمارے حوصلہ افضائی کے لئے کہ بیٹا شابش کرتے رہو اس کو اور میں نے فجاری رکھا اور خدا نے کامیاں بھی دے رہا ہے اور آگے بھی مجھے امید ہے کہ اسی طرح ملتی رہے گی کامیاں بھی اچھا پتا کی گروہ کی دی ہوئی کوئی ایک ایسی سیکھ جو آپ کو تاعمر یاد رہے گی جو آپ کبھی نہیں بھولیں گے گروہ سب سے پہلا یہی سبق سکھایا کہ آپ اپنا کام کرئے اور پبلیسٹی یا فوٹو آجائے یا پولیٹک سے کسی طرح آگے بڑھنا یہ مجھے انہوں نے ہمیشہ اس کو ڈسکریج کیا اور یہی کہا کہ آپ جب خوشبو بنو گے تو ہوا اپنے آپ اڑا کے لے جائے یہ اچھا کام کرو اچھی محنت کرو لوگوں کی دعائیں لو کیونکہ آپ چھل سے کپٹ سے اسٹیج پہ تو بیٹھ جاؤ گے لیکن پرفارم تو آپ بھی کرو گے تو جب آپ پرفارم غلط کرو گے تو لوگ اپنے آپ بھی کیونکہ یہ کام جو ہے بڑا یہ اوپر والے کا کام ہے فقیری کام ہے اور دعاوں کا کام ہے تو اس میں اس میں چلاکی اور حربیں استعمال کرنا اور جھوٹ فریب دھکا اس سے اگر یہ کلین نہیں ہوگا تو وہ سر نہیں لگے گا کیونکہ آپ اکیلے بیٹھ کے اسٹیج پہ اور سب کو راضی کر رہے ہو اپنے کام سے خوش کرنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ تو جب بھی ممکن ہے جب آپ کا یہ صاف ہوگا من صاف ہوگا اور آپ صحیح سر کیونکہ آپ اسٹیج پہ بھاگ نہیں رہے دوڑ نہیں رہے چیخ نہیں رہے چلا نہیں رہے کوئی ایسا کام نہیں کر رہے جس سے لوگ آپ سے اگدم اکرشت ہوں ہاں ایک آپ کام کر رہا ہو کہ سر پہ صحیح سچی انگلی لگانے کی کوشش کر رہے ہو یا آپ گانے کے سر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں علاپ کرنے کی کوشش تو سب سے پہلے آپ کو اگر وہ سچائی نہیں ہوگی تو وہ سامنے والے کے دل پہ اثر ہی نہیں کرے گا تو جب اثر نہیں کرے گا تو آپ اچھے سنگیت کار یا جو کام کر رہا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی سکھایا کہ سچے راستے پہ چل کے اپنے کام کو اچیو کرنے کی کوشش کرو بھلے چاہیں تھوڑی دیر لگے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن کرو ڈھنگ سے اور جو جیسے جو کلاسیکل کا انداز ہے اس کو کلاسیکل کے انداز سے بجاؤ جو ٹریڈیشن ہے اس کو قائم رکھو اور اگر دوسرا کام بھی کرنا ہے تو اس کو کلاسیکل سے ہٹ کے کام کرو اس میں کلاسیکل کو گسڑو اور فورکل فیوجن کو کلاسیکل میں مز ڈالو تو یہ بڑا ان کا میسج تھا اور ہمیشہ یہ کوشش کرو کہ آپ خوبصورت خوشبو بننے کی کوشش کرو ہوا پوری دنیا میں آپ کو اڑا کے لے جائیے اور سارا اچھا میسج آپ کو جائے گا اور آپ کا جو کام ہے ہم یہاں تک اپنے کام کو لے کر آئے اس سے آگے لے کے جانے کا آپ کا مقصد رہنا چاہیے اور اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے رہو باقی اوپر والے کا ساتھ ہے تو کوئی آپ کو بادہایا آپسٹیکل آئے گا بھی وہ وقتی ہوگا اور آگے بڑھتے رہو گے آپ انشاءاللہ اس سے آپ لگتار غزل کی بات کر رہے ہیں میکم اختر کا بھی آپ نے ذکر کیا تو ایک پرسنل فرمائش میری رہے گی کہ کوئی غزل بھی جی تو غزل آپ کو سناتا ہوں ایک موسیقی 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 مستاج یہ بھی آپ بتا رہے تھے کہ والد صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی کولیبریشن کرنا ہے کوئی فیوزن بھی کرنا ہے تو اپنا کرو پرانی چیز کو مت چھڑو اس کو پریشان مت کرو آپ بھیر ساری کولیبریشن کرتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے کلاکاروں کے ساتھ آپ بجاتے ہیں آپ کن باتوں کا دھیان رکھتے ہیں آپ کی جو ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ ہے اس لسٹ کے بارے میں بتائیے موسیقی 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 چھوٹی سارنگی بجاتا تھا تو میں نے جب یہ سارنگی لی یہ گھر پہ رکھی دی اور میں نے والی صاحب سے اجازت لے کے پھر میں نے کہا یہ سارنگی بجاؤں تو کہنا کہ اس پہ دوبارہ سے ریاض کرنا پڑے گا آپ کو اور دوبارہ سے محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اس کا سب اس کا جو تارگن ہے جو فنگر بورڈ ہے وہ کافی بڑا ہے پھر میں نے دوبارہ اس پہ محنت کری اور اس کو کنٹرول میں لیا تو اب یہ میں بجا رہا ہوں اور میرے خیال ہے ٹھیک ہی بجا رہا ہوں میں نے ایک تار اس کا چینج کیا تھا لیکن واپس میں نے ابھی رودے کا تار ہی لگایا ہے یہ میں نے ایک چیلو سٹنگ یوز کرتا تھا لیکن میں اس کو دوبارہ لوں گا کیونکہ میں ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا کہ چینج کر کے دیکھتا ہوں کیسی ساونڈ آ رہی ہے تو تھوڑا سا مجھے اس کی عادت ہے تو میں شاید پھر واپس وہ چیلو کے سٹنگ لگاؤں گا لیکن یہ جو ہیں اس ایمپیتھائٹک سٹنگ لگا یہ گٹ کی سٹنگ ہوتی ہے اس میں اور یہ جو ساونڈ باکس ہے یہ کورڈ ہوتا ہے گھوٹ سکن سے اور سارنگی بجانے کے لیے یہ فنگر نیلز کے جو اوپر کے جو کیوٹیکلز اس کو بولتا ہے انگریزی میں اندی میں ناخون کا اوپری حصہ یہاں سے سارنگی بچتی ہے اکثر آپ دیکھتے ہیں تو وائلن یا چیلو یا ستار جو ہے وہ ٹپس یہاں سے بجایا جاتا ہے لیکن سارنگی کو نیکس ٹو دے سٹنگز رکھا جاتا ہے اس ٹرنگز کے برابر میں اور پھر اس میں سے سور اتپن ہوتا ہے تو یہ سارنگی بجانے کا طریقہ ہے گھس کا سادنا اور اس کو کپڑا کو نیچے رکھنا اور پھر ایسے ہول کرنا کہ سارنگی ایک دم رائٹ نیکس ٹو دے ہارٹ ہے کہتے ہیں کہ سارنگی پلیئر جو بجاتے ہیں وہ ایک دم دل کی آواز ہوتی ہے اچھا استاد جی آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے یہ سو بھاگ ملا ہے تو ہم آپ کے ایک ایسے پروجیکٹ کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے جس کی بہت چرچہ ہوئی تھی اور وہ پروجیکٹ تھا تیہار جیل کے قیدیوں کے ساتھ مجھے بھی ڈر لگا تھا لیکن ایک پروجیکٹ گورنمنٹ آف ہماری جو پرانی دلی کی جو شیلہ دکشید جی تو انہوں نے وہ پروجیکٹ ہمیں میں بھی تھا اور اس میں مجھے جو لے کے گئے تھے وہاں وہ عمجد عبیب صاحب جعوید عبیب صاحب کے چھوٹے بھائی کیونکہ وہاں اس وقت وہ اپنے ہیر کٹنگ سلون چلاتے تھے تو انہوں نے کہا آپ اگر میزک کرنا چاہو تو میں پہلے تو ڈر آمینے نے کہا یاری مشکل کام ہے یہ کیسے میں کروں گا تو وہاں پہ جب ایک میں نے اس کو چیلنج کو لیا تو میرا یہ فرض تھا کہ میں اچھی طرح اس کو نبھانے کی کوشش کروں تو میں وہاں گیا لیکن وہاں پہ انہوں نے ہمیں ایک آئی ڈی کارٹ دیا کہ اگر آپ اندر جائیں گے تو اس کو دکھا کے جائیں گے تو انہوں نے بنایا ہم اندر گئے تو جب اندر گئے تو وہ آئی ڈی کارٹ بھی رکھ لیا تو میں ڈر گیا کہ یار بہار کیسے چکروں بھائی تو اندر کاؤنٹنگ ہوگی کیونکہ وہ کاؤنٹ کر کے بند کرتے کاؤنٹ تو پھر انہوں نے کہا نی نی آرے سر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں آپ آئیے گا واپس لے لیجئے گا چلے جائیے گا تو اس طرح سے وہاں کیا لیکن وہاں جب اسٹوریز میں نے سنی تو بڑا میں دکھی بھی ہوا کیونکہ کچھ ایسے بھی لوگ جنہوں نے غلطی کی اور پھر وہ اس میں بھز گئے اور وہ باہر نہیں نکلے جب تک وہ تو کچھ ایسے بھی بندی بھائی تھے جو اچھا گٹار اور ڈرمز بجاتے تھے اور وہ چھوٹنے والے تھے تھوڑے دن کے بعد تو میں نے ان کو پھر ایک ریسٹورنٹ میں ان کو ایک جوب دلا دی تھی کہ آپ یہاں ڈرمز بجائیے اور ایک ساتھ میں ان کے گٹار تھے تو میں نے ایک ڈیر سال وہاں سنگیت سکھایا اور شاسریہ سنگیت پر زیادہ زور رکھا کیونکہ شاسریہ سنگیت ہی ہمارا ایک ایسا مادیہم ہے جو ہمیں ایک پوزیٹیو انرجی ایک سکراتمک ارجہ دیتا ہے اور کیونکہ وہ ایک نیگٹیوٹی سے گھبرا کے نیگٹیوٹی میں فس کے وہ اس میں فسے ہوتے ہیں اندر تو اس سے اگر آپ جائیں اور ان کو اچھی سوچ دیں اور کوشش کریں کہ ان کو کسی طرح موٹیویٹ کر سکیں آپ پوزیٹیو سوچ کیلئے تو تو اس میں شاسریہ سنگیت بہت امپورٹن رول ادا کرتا ہے اس میں مجھے کافی بڑے بڑے جو بیکسی تھے وہ بھی اندر تھے تو وہ بھی ملے ان کو بھی میں نے سنگیت کی ذریعہ ہی جو بھی میں ان کی سیوہ کر سکتا تھا اپنے سنگیت کے ذریعہ ان کی سیوہ کی اور اس کے بعد ہم نے ایک آلوم پیش کی جس کا نام تا سارنگی ری ڈی فائنڈ تو وہاں ایک اندر بندی بھائی تھے جنہوں نے ایک گانہ لکھا اپنی لائف کے اوپر وقت کی رفتار میں ہم بہ گئے قید ہو کر سلاقوں کے ہی رہ گئے ان کا نام تا مستقیم ان سے پھر میں نے وہ گانہ لیا اس کو کمپوز کیا اور وہ گانہ بہت کامیاب ہوا لوگوں کو بہت خوشی ملی اور بہت اس کو پیار ملا اس گانے کو تو اس طرح سے وہ پروجیکت بہت کامیاب ہوا جب بھی مجھے دیش کی سیوہ کے لیے تو ہم ہمیشہ حاضر ہیں جب بھی ہماری ضرورت پڑے تو ہم اس میں استاجی آپ دیش کے سب سے ویستم سارنگی کلاکاروں میں سے ہیں اور ویست شبد کا جانبوچ کر میں نے استعمال اس لیے کیا کیونکہ آپ جتنا بھارت میں کارکرم کرتے ہیں اتنا ہی بھارت کے باہر بھی کارکرم کرتے ہیں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو سارنگی کی موجودہ استحتی ہے جو آج کا بچپن ہے جو بچپن میں چھوٹے بچے ہیں وہ اس وادیند کو کیسے لے رہے ہیں آپ کے گھر میں اس وادیند کو کیسے لیا جا رہا ہے گروہ کے طور پر جب آپ جڑتے ہیں بچوں سے تو وہ اس انسٹرمنٹ کو کیسے لیتے ہیں لیکن اس سوال کا جواب میں آپ سے یہاں نہیں لوں گا آپ کی ماسٹر کلاس میں لوں گا تو آئیے اب آپ کو جو چھوٹے کلاکار ہیں بچے ہیں یور کلاکار ہیں ان سے پریچھت کراتا ہوں میرے تینے ہاتھ پر ہیں رائٹ ہینگ پر حرم اور یہ سارنگی سیفر ہیں یہ اسد ہیں نمستے کرو اسد حرم آپ بھی نمستے کرو نمستے کرو اور یہ عبداللہ حد ہیں اور شاہ نواز اور رمیز راجہ ابھی آپ کو یہ سب ملکہ کچھ کنائیں گے یہ راجی امان کی بندش امید ہے آپ سب لوگ اس کو پسند کریں تندہ بار شاہد سار جوور سار جوور سار جوور بار اس ہیں أو موسیقا 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 موسیقی 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 موسیقی